دعا قنوط حضرت طبی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات و یقنت قبل الرکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے اور دعا قنوط رکوع سے پہلے پڑھتے تھے کب پڑھتے تھے؟ رکوع سے پہلے یعنی قیام ہی کی حالت میں پڑھ لیتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام کنوط وطر رکوع سے پہلے پڑھتے تھے یعنی یہ صحابہ بھی رکوع سے پہلے پڑھ لیتے وطر میں رکوع کے بعد کنوط کی تمام روایات ضعیف ہیں اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں کہ آپ کا رکوع کے بعد والا قنوط کنوط وطر تھا یا قنوط نازلہ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وطر میں قنوط رکوع سے قبل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دو ستونوں کے درمیان وہ رات کو نفل پڑتی رہتی ہیں پھر جب سست ہو جاتی ہیں تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں آپ نے فرمایا اس کو کھول دو ہر شخص اپنی خوشی کے موافق نماز پڑے جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے یعنی خود کو عذیت دینا جو ہے وہ نیکی نہیں فتق اللہ مستطاعتم اور ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کی استطاعت کتنی ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے ٹھیک ہے تو ہر شخص کیا کرے اپنی حیثیت کے مطابق نیک کام کرے نوافل میں خاص طور پر اتنا ہی معمول رکھے جس کو وہ نبھا سکتا ہو یہ بات فرض کے لیے نہیں فرمائی گئی جب ایسی ریایت یا ایسی رحمت اور رفقت کی بات ہوتی ہے تو ہم عموماً اس کو کس میں لینے لگتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نماز فرض بھی جب چاہے پڑھ لے جو چاہے کر لے تو یہ بات نہیں ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو قنوط وطر میں کہوں وہ کیا تھے اللہم مہدنی فی من حدائیت وعافنی فی من عافیت وطولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آطیت وقنی شر ما قدیت انک تقضی ولا یقضی علیت وانہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک تربنا و تعالیت اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تُو نے رشت و ہدایت سے نمازہ ہے اور مجھے آفیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے آفیت بخشی ہے اور جن لوگوں کو تُو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر لے کتنی خوبصورت دعا ہے اور جو کچھ تُو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لئے برکت ڈال دے اور جس شر اور برائی کا تُو نے فیصلہ فرمایا اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے یقیناً تُو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا اور جس کا تُو والی بنا وہ کبھی زلیل و خار و رسوہ نہیں ہو سکتا اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تُو دشمن کہے ہمارے پروردگار آقا تُو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے دعا قنوط وطر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑی جائے البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض آثار ملتے ہیں اثر کس کو کہتے ہیں صحابہ کی بات یہ عمل اس لئے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے قنوط وطر کی دعا پڑنا درست ہے ربنا و تعالی ات کے بعد نستغفرک و نتوب علیک کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہیں بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہیں حضرت ابن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ہی کہا یہ سن کر ابن عمر فرمانے لگے میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی بلکہ یہ فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ علیہ کل حال پڑا جائے ٹھیک ہے تو جس موقع کے لیے جو کچھ سکھایا گیا ہے اسی پہ کفائد کی دے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حذا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے معلوم ہوا کہ وارد شدہ اذکار اور دعاوں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے یعنی اس میں اضافے سے گریز کریں اگر الگ سے کوئی آپ نے دعائیں مانگنی تو وہ مانگ لیں لیکن آپ کی دعا کو مت چھڑے کیونکہ آپ سے آگے بڑھنے کی آپ کوئی اجازت نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو اور صلی اللہ علیہ النبی صحیح ابن خزیمہ میں عبیع ابن کعب سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عمر کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کرتے اور قنوط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے اسی طرح حضرت ماز انساری سے بھی ثابت ہے لہذا صلی اللہ علیہ النبی پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام سے منقل ہے